منافق کی پہچان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں منافقت کی پہچان کے بارے میں کچھ روایتیں آئی ہیں معمولی لفظی فرق کے ساتھ وہ روایت یہ ہے چار خسلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے جب وہ امین بنایا جائے تو خیانت کرے جب وہ بات کرے تو جھوڑ بولے اور جب وہ وعدہ کرے تو اس سے پھر جائے اور جب وہ بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے خواہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے اجتماعی زندگی میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو باہمی معاملات پیش آتے ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں تاہم بڑی تخصیم میں وہ چار ہیں آدمی کی اندرونی شخصیت کیسی ہے اس کا اظہار ان پہلووں میں ہوتا رہتا ہے ایک قسم کا اظہار آدمی کے مخلص ہونے کی پہچان ہے اور دوسرے قسم کا اظہار آدمی کے منافق ہونے کی پہچان مال اور جائدات کے سلسلے میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی چیز دوسرے انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اب جو آدمی دوسرے کی چیز کو حق دار کے حوالے نہ کرے بلکہ اس پر خود خبزہ کرنے لگے وہ ایسا کر کے اپنے آپ کو منافق ثابت کر رہا ہے یہی معاملہ خول کا ہے ایک آدمی اگر اپنے خول میں محتاط نہ ہو وہ بات کرے تو اس میں جھوٹ ملا دے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک منافقین میں شامل ہے اسی طرح ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان بسا اوخات معاہدے کی صورت پیش آتی ہے اب جو شخص معاہدہ تو کر لے مگر معاہدہ پورا کرنے کا وقت آئے تو اس کو پورا نہ کرے تو وہ حقیقت کے اعتبار سے منافق ہے مومن با اصول انسان کا نام ہے اور منافق بے اصول انسان کا نام کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 39